اسلام علیکم آج میں بات کروں گی اللہ پر توقع اور میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ اللہ کے بارے میں کبھی نیگٹیب نہ سوچ کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا خدا آپ نہیں ہوں قادر آپ نہیں ہوں قادر وہ ذات ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے صرف اس پر یقین رکھو کامل یقین اور ایسا یقین کے لوگ کہیں یہ تو پھاگل ہے اس کو تو پریشانی میں بھی پریشانی نہیں اسے تو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں پریشانی آپ کے زندگی میں ہو لیکن آپ خدا پہ اتنا بھروسہ رکھیں اتنا بھروسہ رکھیں کہ آپ پر ظاہری دور پہ کیا آپ اندر سے بھی مطمئن ہو کہ میرا رب مجھے نوازے گا میرا رب میرے لئے آسانی آتا کرے گا اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جیسا گمان مجھ سے کرو کہ میں ویسا ہی پیش آؤں گا تو کیوں نہیں اچھا گمان کرتے آپ رب سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیف سوچوں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ ایسا کرے گا وہ میری پریشانی کو حل کرے گا وہ میرے دل کو مطمئن کرے گا وہ میرے حالات کو بہترین کرے گا وہ آنے ملا وقت آسان کرے گا وہ قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے جو چیز آج آپ کے پاس نہیں ہیں تو یہ نہ سوچیں مقلق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بہترین نوازے گا اور آپ آج کی پریشانی پر رشک کرو گے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ مجھ پہ اگر وہ وقت نہ آتا تو آج یہ بہترین وقت بھی نہ آتا مطمئن ہو جائیں مطمئن ایک امید ہوتی ہے آپ خدا پر یقین اس قدر کامل رکھیں کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے میرے یقین ہے رب رب کبھی مایوس نہیں کرتا اپنے بندے کو اللہ کے معاملے میں کبھی بھی شک مت کرو وہ سب کچھ کر سکتا ہے تمہاری سوچ سے زیادہ تمہاری پہنچ سے زیادہ وہ مالک ہے وہ اپنے بندوں کو نواز نہیں تو چاہتا ہے بس وہ دیکھتا ہے میرے سامنے مانگتا کون ہے مجھ سے مانگتا کون ہے اللہ پر یقین رکھو اللہ پر توقع رکھو وہ نواز نہ چاہتا ہے وہ بس انسان کا صبر عزماتا ہے اور ہاں اگر کوئی چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رو گر گر ہو اس میں بھی میرے رب کی بہتری ہوتی ہے وہ بھی میرا رب دیکھتا ہے کیونکہ آنے والا وقت تو وہ دیکھتا ہے ہم تو نہیں فکر تو وہ کرتا ہے ہم تو اپنی فکر نہیں کرتے وہ تو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے ہم کس وجہ سے پریشان ہیں فکر جب وہ کرتا ہے تو تم کیوں پریشان ہو میرے بہن بھائیوں میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں اس ذات پر اتنا توقع رکھو کہ آپ کو سامنے سب نظر آئے کہ ہاں جو میں سوچ رہا ہوں میرا رب قادر ہے وہ کر سکتا ہے وہ بہتر سے بہترین نواز سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جستجو کرنا چھوڑ دو آپ سٹرگل کرنا چھوڑ دو آپ کوشش کرنا چھوڑ دو ہاتھ پہ آتا رکھو جی سب کچھ مجھے ایسے مل جائے گا نہیں ولی بھی ایسے نہیں بنے ٹھیک ہے نا انہوں نے عبادت کی تب جا کر وہ ولی کہلائے نا ہر ایک نے کوشش کی اپنے طور پہ کچھ پانے کے لیے جو حقیقی عشق کرتے ہیں وہ عبادتیں کرتے ہیں وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے کوشش کی لیکن کوشش کی پھر وہ دنیاوی لحاظ سے کامیابی حاصل کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہیں کہ کبھی بھی اپنے حیمت مت ہاریں مایوس ہو کر نہ بیٹھیں اے مسلمانوں آپ مسلمان کو تو مایوسی ججتی نہیں ہیں مسلمان پہ صرف توقع ججتا ہے مسلمان تو فخر سے کہتا ہے میں مسلمان اور میرا رب میرے ساتھ ہے جب اللہ نے فرما دیا اللہ تحسنہ ان اللہ مانا غم نہ کر اللہ تیرے ساتھ ہے تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کس کے ساتھ یہ ضرورت ہے پس یہ دعا کیا کرو وہ راضی رہے وہ راضی ہے تو بیرے پار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا آخرت میں بھی پس سبر اور انتظار سبر اور انتظار ہی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے چاہے وہ دنیا میں کوئی منزل ہو چاہے آخرت میں کوئی منزل ہو مایوس مت ہو کیونے بھی معاملے میں رزق کے معاملے میں رشتوں کے معاملے میں گھرے لو معاملات میں ذاتی معاملات میں پیشاور معاملات میں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں مایوس نہ ہو کسی بھی معاملے میں مایوس نہ ہو لوگ یہاں روتے ہیں ہائے ہم سے یہ چھن دیا گیا ہائے ہم سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ چیز نہیں ہماری رہی یہ ہمارے میں لئی دیکھیں میری بات سنیں وہ رب ہے نا بس آپ اسے کو یا اللہ تو راضی رہے مجھے تجھ پر یقین تھا ہے اور اے گا تو نے جو مجھے دیا تھا تیری میربان ہے تو نے اگر واپس لے لیا تو تیری زیادہ میربان ہے کیونکہ تو جانتا ہے کہ وہ چیز ملے حق میں بہتر نہیں تھی وہ کل کو میرے لیل اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لوگ آج بھی ولی بن جاتے ہیں عام انسانی ولی بنتے ہیں نا عبادت کر کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اللہ کے ولی بن جاتے ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ لوگ پہچانتے ہیں معارفتِ الٰہی تک پہنچ جاتے ہیں عشقِ حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں صرف دنیا میں دو کام نہیں ہو سکتے ہیں نہ کوئی اللہ بن سکتا ہے نہ کوئی آخری نبی بن سکتا ہے باقی سب کچھ ممکن ہے باقی سب کچھ ممکن ہے رابعہ بسری بن جاتے ہیں رابعہ بسری جیسی ہستیاں بھی بنتی ہیں سب کچھ ممکن ہے کوشش صرف ایک کوشش اور ایک توقع کوشش کر کے اللہ پہ چھوڑ دو اور توقع رکھو اب جو ہوگا بہترین ہوگا وہ کہتے ہیں تو کوشش کر تراج کے کوشش کر تو کوشش کر تراج کے کوشش کر پھر سلا جانے خدا جانے تو دیوہ بال کے رکھ جا پھر ہوا جانے تو خدا جانے ارے آپ اپنے حصے کا دیا جلا دو پھر ہوا جانے خدا جانے رب یہ تو جانتا ہے نا میرے بندے نے کوشش کی تھی میں نے اس کو بجانا نہیں رب جانتا ہے کوشش کے بغیر کچھ بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے جتنی بھی کوشش کرنے کرو لیکن اس کے بعد توقع آپ کوشش سے بھی زیادہ کرو رکھو یہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے توقع رش کو چھو کیاتا ہے آپ جو چاہتے ہو وہ آپ کو ملے گا بلکہ جو چاہتے ہو اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں تو آپ کو اس سے بھی بہترین نوازا جائے گا بلکہ جو چیزہ آپ سے چھین لی گئے اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کیا کرو گے یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے مجھ سے وہ لے لیا جو تُو جانتا تھا کہ میرے حق میں بہتر نہیں یا اس میں میرا نقصان ہے وہ یقین رکھو کہ اللہ پاک اب جو نوازے گا میرے خواہشوں سے بہترین ہوگا کیونکہ آپ کی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بہتر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے آپ کے خواہشوں سے زیادہ بہترین ہیں بس توقع کوشش توقع اور مطمئن مطمئن رکھو اپنے دلوں کو اپنے دل کو اپنے وجود کو اپنے ذہن کو اپنے آپ کو ظہری مطمئن بھی آپ نظر ہو اندر سے بھی آپ مطمئن رو توقع رکھو اور پھر توقع کے رنگ دیکھو اور ہسو اور مسکراؤ اس ذات کو دیکھ کر مسکراؤ کہ وہ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے وہ جو کرے گا بہترین کرے گا انشاءاللہ اور اور اب میں اس موضوع کو اختتام پر لاتی ہوں یہ کہتے ہوئے کہ کمال یہ نہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کمال یہ نہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کمال تو یہ ہے کہ دیوار چلنے لگتی ہے لاتکنا تمہیں رحمت اللہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں جزاکر